اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں مرتے ہیں تو ان کے جسموں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے ڈسپوز آف کرنا ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک ایسا یعنی گند پھیل جائے گا ایسی بیماریاں ایسا تافن ایسے امراض جن کا خاتمہ مشکل ہو جائے گا لہذا تاریخ میں ایسے کہیں ہمیں مواقع ملتے ہیں جب سلیبی جنگیں ہوئیں تب بھی آپ دیکھیں کہ کہیں امراض پھیلے اور اس کا سبب یہی تھا کہ کسرت سے امواد ہوئی اور جنگ کی وجہ سے اتنا موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ لاشوں کو ڈسپوز آف کیا جا سکے ٹھکا نہیں لگایا جا سکے تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں کئی مرتبہ پیش آئے ہیں ایک آتھ دفعہ نہیں لاشوں میں تافن پھوٹ پڑنا اور اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل جانا یہ ایک عام مسئلہ ہے جو جنگ زدہ علاقوں میں پیش آتا ہے اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے لاشوں کی تدفین کا لاشوں کو دفن کرنا فطری طریقہ ہے کیونکہ انسان کا خمیر مٹی سے اٹھا ہے تو مٹی میں ہی مل کر یہ مٹی کا ہی ایک حصہ بن جاتا ہے جن اجزاء سے بنا تھا انہی اجزاء میں تحلیل ہو جاتا ہے انسان کی تخلیق میں بنیادی چیز مٹی ہے باقی جو بھی اللہ نے چیزیں استعمال کی ہوں آج تو ہم سائنٹیفکلی بھی جانتے ہیں بہت کچھ انسانی جسم کے بارے میں اگرچہ وہ بہت کچھ بھی بہت کم ہے لیکن پھر بھی تو بنیادی جو ہماری ساخت میں میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ ہے مٹی تو پھر اسی مٹی میں دوبارہ مل جانے سے وہ ہو جاتا ہے حق بحق دار رسید وہ کہتے ہیں نا پہنچا وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو وہ بلکل درست رہتا ہے اسی طریقے سے لہذا اللہ رب کریم نے بھی جو ہمیں سجیسٹ کیا ہے لاشے ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ وہ تدفین ہی کیا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آبس آیت نمبر اکیس میں فُمَّا آمَاتَهُ فَأَقْبَرَا ہم نے انسان کو موت دی اور پھر اس کے لئے دفن کا طریقہ رائج کروایا اقْبَرَا کا مطلب ہے کہ اس کو قبر دی یعنی کہ انسان کو بتایا کہ اس کو دفن کر دو رولنے کے لئے چھوڑ نہیں دیا اسی طرح ارشاد ربانی ہوتا ہے سورہ مرسلات میں عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ وَأَحْيَا آمَوَا آمُوَاتَ کیا ہم نے زمین کو کفائیت کرنے والی بھی بنا دیا سمیٹے رکھتی ہے ان کو زندے بھی ان کے مردے بھی ان کے زندہ حالت میں بھی مردہ حالت میں تو امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ سورہ عَبَسْت میں جو فَأَقْبَرَ آیا ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں اَكْبَرْتُ الرَّجْلُ اَكْبَرْتُ الرَّجْلَ اُقْبِرُ میں نے فلان آدمی کی قبر کھو دی اس کے لئے قبر بنائی اور قبر توہو کا مطلب ہوتا ہے میں نے فلان کو دفن کر دیا اس کی تدفین کر دی اور سورہ مرسلات میں جو کفاتہ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی زمین میں گزارو اور مر کر بھی زمین میں واپس جاؤ تو اللہ رب کریم نے خود یہی طریقہ سجسٹ کی اس کا ایک اور ثبوت بھی قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جب جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اللہ خود برشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت تیس اور اکتیس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور خود ہی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا آخر اللہ تعالی نے قوہ بھیجا اور وہ قوہ زمین کھودنے لگا تاکہ اس قاتل کو دکھا دے وہ طریقہ جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے اس پر وہ قاتل کہنے لگا افسوس میں تو اس قوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپانے کا حل ہوتا اور پھر وہ پچھتانے والوں میں شامل ہوا یا پچھتانے لگا یعنی جب پہلی موت ہوئی اور اس میت کے ساتھ موجود انسان کو یہ فقر ہوئی کہ اب میں کیا کروں یعنی اس لاش کو کیسے ختم کروں تو اللہ نے کیا طریقہ بتایا زمین میں دفن کر دوں تو پھر این فطرت ہے نا این فطرت ہے یہی فطری طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ دوسرے مذاہب میں کچھ دوسرے طریقے ویرائج ہیں جیسے ہندومت میں جلا دیتے ہیں یا پارسی ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں کہ گد قوے کھا جائیں تو یہ دونوں طریقے انسان کے ذہن کی پیداواز ہیں اسی لیے ان میں وہ خیر نہیں ہے اللہ نے جو فطری طریقہ دیا وہ کیا ہے دفن کر دوں دفن کر دوں تو یہ این فطری طریقہ ہے اور سائنٹیفکلی بھی بہت محفوظ ہے اور اللہ کی طرف سے ہی طریقہ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت تو قرآن مجید ہے لیکن ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ تین ہی ہیں اسلام یہودیت اور عیسائیت اصل میں تو وہ بھی اسلام تھی شکلیں بدل کر لیے ہوگئے بہرحال ان تینوں مذاہب میں تدفین ہی کا طریقہ رائج ہے اور کوئی طریقہ رائج نہیں ہے اور رسولوں نے اسی طریقے کو جاری رکھا اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے زندگی کہہ ایک لمحہ ہمارے سامنے موجود ہے انہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ وغیرہ کی تدفین کی اور قبروں کمتلکہ میں باقاعدہ احکامات دیئے تو قبر جو ہے وہ ایک این فطرت ہے اور انسان کا آخری ٹھیکانہ ہے جہاں ہم نے ایک طویل عرصے تک قیام کرنا ہے تو اللہ رب بکریم ہماری لئے ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ہمیں عذابِ قبر سے محفوظ رکھیں اس کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہوگی فکر کرنی ہوگی اور ساتھ ہی تدفین کی احکامات بھی سیکھنے چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ قبر جو اپنے بھائی کی تیار کرنا ہماری لئے فرض ہے ہم پر باجب کر دیا گیا ہے تو کس طرح سے تیار کی جائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں آمین